باجوا سرنڈر، باجوا ٹریٹر، ڈی جی آئی ایس پی آر، امپورٹڈ حکومت نامنظور آپ نے یقیناً سوشل میڈیا پر مسلسل جاری طریقہ انصاف کا یہ پروپیگنڈا دیکھا ہوگا جو پربادی عمران خان اپنی چھوٹی سی اناہ کے مجروح ہونے سے پاکستان آدمی کے خلاف ٹوٹر اور دوسر سوشل میڈیا پر پھیلا رہا ہے نا اس سے صاحب پتہ لگتا ہے کہ اب اس کے پیچھے کوئی اور ہے اور یہ آج کل پچھلوں کے نہیں بلکہ اب کسی اور کے بوٹ پالش کر رہا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت سجیدہ اور اہم وقت ہے جو پاکستان کو خانہ جنگی اور انتشار کی طرف لے جا سکتا ہے اقتدار کے لیے یہ کسی کے بھی بوٹ پالش کرے گا اس نے اپنے اقتدار کے لیے آپ سے جھوٹے وعدے کیے مگر پاکستان پر ایک دبا پھر وہی سرمایہ دار جگیر دار مڈیرے مافیاز قبائلی سردار سیاسی پیرو مرشد خانے اور لیکٹیبلز یہ سارے مسلط کیے جو اس ملک میں پھر پیسہ بناتے رہے اور مخالفوں کو الزام اور گالین دیتے رہے کام کوئی نہیں کیا اس نے کرسی کی حوض میں کروڑوں میڈل کلاس اور میندکش لوگوں میں سے لیڈر بنانے کے بجائے انہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا انہی امیروں کو اور ایک اور امیر اشرافیہ کی پارڈی بنا لی یہی طریقہ صاف تھی زداری خاندان اور شریف خاندان جو ہے نا ان کے ٹولے پیسہ بناتے ہیں سب کو پتا ہے ان سے ہم سیاسی طور پر نمٹیں گے عمران خان اور اس کا ٹولہ بھی لیکن پیسے بناتا ہے مگر یہ ساتھ ساتھ جھوٹے مکار منافق بھی ہیں اب اپنے کرسی بجانے کے چکر میں عمران خان ایک آئین چکن اور خدار بھی بن چکا ہے اسے اور اس کے ٹولے کو دوبارہ اقتدار دینا پاکستانیوں کی سب سے بڑی بھول ہوگی اس لیے میں یہ بات آج آپ سے کرنے آیا ہوں یہ نظریہ پر مبنی پارڈی نہیں ہے بلکہ شخصیت پرستی پر مبنی جماعت ہے تاریخ میں ایسی جماعتیں فیشس بن جاتی ہیں اور تو اور یہ کرپٹ بھی ہیں جس کا آپ کو مستقبل میں پتہ دل جائے گا عام پاکستانیوں سوشل میڈیا پر اس وقت ان کے خلاف بھرپول لڑائی لڑو پاکستانی ہونے کا فرض ادا کرو